محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبرنامی میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا یعنی اپنی کفالت میں لے لیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی مسند احمد تفصیل سے کب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ماں کا دودھ شیر قوار کے لیے سہد بخش و امرود ماں کے دودھ کے فوائے سے قواتین کو آگاہی دے زلہ کلیکٹر رام مہن راو ووٹر لسٹ پر نظر سانی کے لیے چیف سیکریٹری رجت کمار کے کلیکٹر سے ویڈیو کانفریس بلدیا انتقابات کی تیاریوں میں تیزی ایدو تہوار ساتھ مل کر منانا ہی ہماری تہزیب ایدو الازحا کے موقع پر کہیں بہانوں سے امن کو مقدور کرنے والوں پر پولیس خاص نظر رکھے زلہ کلیکٹر وہ سی پی سے جمیت علماء کی نمائنگی ساٹھ سالہ زیب قاتون کا قابل اعتراس حالت میں بھائیمانہ قتل قتل سے علاقے میں سنسنی سی سی فوٹیج سے قتل کا کھلاسہ فوٹیج کی مدد سے پولیس قاتل کی تلاش پی بڑھیں گے اب خبروں کی دفصیل کی طرف نامالوت بچوں کو زچہ دودھ پلانا کافی مفید ثابت ہوتا ہے زلہ کلیکٹر رامون راو کا بین ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں اہدار عوام کے شعور کو بیدار کرنے کا دیا مشورہ ماں کا دودھ ہفتہ تقریب کے موقع پر شہر کے نیو ایم بیک کر بھون میں عالمی ماں کا دودھ ہفتہ تقریب زلہ مہیلہ چیشو معاظرین وزائی بہبودی محکمے کے تحت منایا گیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر رامون راو ڈی ایم این ہچو صدر شنم زلہ بہبودی اہلدار شاونتی اطفال ڈاکٹر ہری کرشنا شما فروز کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا اس کے بعد زلہ کلیکٹر نے کہا کہ عوام میں چند افائے پھیلی ہوئی ہے اور تزکی شان میں خواتین اپنے نومالوت بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی جس سے کافی دکھ ہونے کا اظہار کیا اور ماضی میں بڑے بزرگوں کے سلحہ و مشوروں پر خواتین اپنے نومالوت بچوں کو زجگی ہوتے ہی دودھ پلاتے ہوئے انہیں تندرست بنایا کرتی تھی مگر فلحال صرف چالیس فیصد خواتین ہی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی بات گئی اور خواتین کا شعور بیدار نہ ہونے سے فلحال ماں کا دودھ ہفتہ تخریم منانے کی نوبت آنے کا اظہار کرتے ہوئے افسوس جتایا اور زچہ دودھ پلانے سے نومالوت بچوں میں امراض سے بچنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور بچوں کے لئے ٹیکوں کی حیثیت سے کام کرتی ہے اور زچگی کے دودھ میں یانٹی انفیکٹیو پرپرٹیز ہونے کی بات گئی اس کے بعد ڈاکٹر کشنا نے کہا کہ ماں کے دودھ میں تمام پرپرٹیز ہوتے ہیں اور ڈبے کے دودھ میں کسی بھی طرح کے پرپرٹیز نہ ہونے کی بات گئی اس کے لئے ماں کا دودھ ہی بچوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہونے کا کی گئی اس پروگرام میں آئی ایم مے صدر ڈاکٹر کویتا ریڈی اے این ایم ایس آشا ورکرز سی ڈی پیو آنگان واری ورکرز نے شرکت کی میرے تمکونہ دی ایم شوو کا دی ایس آشا ورکرز ڈاکٹر کویتا رسدہ ڈاکٹر کنی ڈاکٹر کنی ڈاکٹر کنی ڈاکٹر دی ایس آشد موسیقی 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 ہڑپلینی کا طلبہ سنگم کے قائد پپالہ روی نے اظہار کیا اور یونیورسٹی میں تعلیمی ترقیات کو فراموش کرتے ہوئی اچھی خاصی روڈ پر پھر سے بیٹی ڈالنی پر سخت برہمی جتائی اور یونیورسٹی کے لیب و لیبریری میں بنیادی سہولیات فرام کرنے کے بارے میں وی سی سامبائیہ لاپروائی جتائنی کا طلبہ سنگم کے قائد ال بی روی نے اظہار کیا اور تعلیمی ترقیات کے لیے حکومت ایک کروڑ دس لاکھ فنڈز ہجرا کرنے پر اس میں بھی دھاندیا کرنے کا الزام آئیت کیا اور اچھی خاصی روڈ پر پھر سے بیٹی ڈالنا کہاں تک سہی ہے سوال کیا ازباری میں آلہ ہوئی داران اپنی دلچسپی لیتے ہوئے تحقیات کرنے کا کھیا مطالبہ سوال کیا ازباری میں آلہ ہوئی داران اپنی دلچسپی لیتا سوال میڈیا پر جھوٹے پرپوگنڈے کے زریعے ارکانے اسمبلی بودن کو بدنام کرنے سادش بند کرے ورنہ سبق سکھایا جائے گا بودن ایمیلے ترقی پسند اور عوام قدمت گزار شخصے بودن مارکٹ کمیٹی وائس چیرمن دھانون جے کی پریس کانفرنس رینجل منڈل مستخر میں بودن مارکٹ کمیٹی وائس چیرمن دھانون جے نے پریس کانفرنس کا انخاط عمل میں لائے اس موقع پر انہوں نے باس تنگ ذہن افراد جن کی جانب سے سوشل میڈیا پر بودن ایمیلے شکیل آمیر کے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہوئے بنیاد اخرجات کے زریعے انہیں بدنام کرنے کی مضموم وہ ناکم حرکت کی شدید مضمت کی اس کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی بسورت دیگر سبق زکانے کا انہوں نے انتبادیا اس کے خلاف کاروائی کی مانگ کی شہر سے بلکل قریب موجود دیہاتوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا دس سال سے مسائل سے دو چار ہونے پر بھی اہددار دلچسپی نہیں لے رہے بتر ہو گئی سڑک سے آمدورف دشوار نظموباز شہر سے نیالکل گاؤں پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور سرپور مدکپلی دیہات نو کلومیٹر کے اندر ہی ہے اور ان دیہاتوں کو فلحال موپال منڈل میں زم کیا گیا اور ان تین دیہاتوں کو ملاتے ہوئے جانے والی سڑک کی مرمت نہ کرنے سے عوام دشواریوں کا سامنا کر رہے اور گدشتہ ایک دہائی عرصے سے گہرے گڑوں میں تبدیل ہوئی اس سڑک کی تعمیرات کے لیے فنڈز کی اجرائی نہ کرنے سے متاثرہ دیہاتوں کی عوام عذاب میں مبتلا ہو رہی اور امرجنسی اوقات میں جانا ہوں تو کافی فاصلہ تیہ کرنا پڑ رہا موپال بورگاؤں سے ہوتی ہوئی نظم عباد شہر پہنچنے کی نوبت آگئی اور اس بارے میں عوام نمائندوں وہ اہداروں کی نظر سانی کروانے پر کسی بھی طرح کے اخدمات نہ لینے سے تینوں دیہاتوں کی عوام سخت برہمی جتا رہی اور زلہ مستقر سے بلکل خریب دیہاتوں کو ناانصافی کا شکار کرنے پر سخت افسوس جتایا اور گہرے گڑوں سے بھری اس سڑک پر سفر کرنا خطرناک ثابت ہو رہا اور اس سڑک سے سفر کرنے پر گاڑیاں خراب ہو جا رہی اس بارے میں عویدار اپنی دلچسپے لیتے ہوئی نئی سڑک کی تعمیرات کروانے کی تینوں دیہاتوں کی عوام نے خوہیت ظاہر کی نظم بار ڈسٹھک موپال منڈل سرپور ویلیج سرپور ویلیج نظم بار جلہ کے اندران کی کیونہ ہم یڈ کلومیٹر دورا موننا پڑھ کی گتہ پنین سان آسرنوں چی ماری پربتوام می جے سوالد ارثانگ آوردان لے ای روڑ لوں اینت ادوانام آنٹے اندتا ادوانام اوک مائلہ پرگنینٹ ونن مائلہ عمولینس لے ایچ چی آسپیٹل دیسک کے لئے ایچ چیل آمیں ڈیلیور آئیت توند اٹو وانٹی روڑ لوں نای مارو 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 ٹی رس ایمپی کلوکون لے کافیتاگارو رنڈ سارل رو دنیا کا ہر مذہب اخوات کا پیغام دیتا ہے اور ہماری تہذیب ایدو تہوار میں ساسات خوشیہ منانا ہے ایدو الازحاق کے موقع پر بڑے جانوروں کی منتقلی کے دوران پولیس کڑی نظر رکھے اور گائے کے نام پر امن کو مقدر کرنے والوں پر کڑی کاروائی کی جائے حافظ لائقان کا بیاد جیمیت الالماء نظم آباد نے زلہ کلیکٹر وہ پولیس کمیشنر سے اس زیمن میں نمائنگی کی جیمیت الالماء نظم آباد کے ایک وفد نے صدر جیمیت الالماء نظم آباد صدر حافظ لائقان کی صدارت میں زلہ کلیکٹر رامہن راؤ اور پولیس کمیشنر کارتکیا سے ملاقات کی اور تحریر یاداشت حوالی کی اور بتایا کہ عید الازہ خریبے اور دوسرے مخامات سے شہر کو بڑے جانوروں کی منتقلی کا عمل شروع ہو رہا ایسے میں بعض فرقہ پرست ذہن رکھنے والے گائے کی نام پر پورا من فضاء کو مقدر کرنے کی سادش کرتے ہیں پولیس خاص نگرانی رکھیں اور اس طرح کے کسی بھی واقعات نہ ہو اس کے لیے اقدامات کی قواہت ظاہر کی جس پر زلہ کلیکٹر کمیشنر آف پولیس نے ہر ممکن اقدامات کا تیاقن دیا اور صدر جمعیت العلمان عظم اببات نے بتایا کہ دنیا کا ہر مذہب بھائی چارگی کا درس دیتا ہے اور ہم مسلمان دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھےس پہنچے ایسا کوئی حرکت نہ کرے اور کوئی معاملہ پیش آئے تو فوراں پولیس سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا عید الازہ کے موقع پر جو جانور بڑے جانور گاڑیوں کے ذریعے سے بازار سے جو شہروں میں خربانی کی غرض سے لائے جاتے ہیں اس کو کچھ افراد گائے ہونے کے خدشے میں گاڑی کو رکوا کر مار پیٹ یا مار دھاڑ یا گاڑی کو روکنے کا کام انجام دیتے ہیں اس کی روک تھام کھے لیے اور ایسے واقعات ہمارے ذلے میں نہ ہو اس کے لیے کلکٹر صاحب سے ہم نے ابھی نمائندگی کی ہے کمیشنر صاحب سے بھی اس کی نمائندگی کریں گے کہ عید الازہ یعنی کہ بقری جو ہے پر آمن طور پر ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ بقرید ہی نہیں ہمارے جو ہندو بھائیوں کے تہوار ہے اس میں بھی کسی قسم کا نفس آمن نہ ہو بلکہ وہ بھی پر آمن ہو جائے ہماری خواہش ایسی ہے کہ یہ شہر ہم سب اس میں رہتے ہیں تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر ایک تہوار پر آمن طور پر ہو جائے اب جو سامنے عید الازہ کا موقع ہے اس پر اگر کہیں پر کوئی گاڑی رکواتے ہیں تو پولیس پروٹیکشن کے لیے ہم نے ابھی نمائندگی کی ہے حقیقی ترقیات کے لیے ایمیل شکیل آمیر خصوصی توجہ دے رہے زیڈ پی وائس چیرمن رجیتہ یادف کبین خسطوں میں فنڈ مختص کرواتے ہوئے تمام طبقات کی عوام کو سہرہ دینی کا کھیا اظہار پڑپلی منڈل میں ایربن سکیم کے تحت منتخب ہوئے دیہاتوں کی ترقیات کے لیے منصوبے تیار کرنے کا ایم پی پی کیس نواز نے اظہار کیا اور آج منڈل کے کرنا پلی منگل پار دیہاتوں میں زیڈ پی وائس چیرمن رجیتہ یادف کے ساتھ ایم پی پی نے دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گاؤں کے منادر وہ عبادت گاہ کی ترقیات کے لیے فنڈز منظور ہوئے اور اس فنڈز کے ذریعے کاموں کو انجام دینے کا اظہار کیا اور ایم میں لے شکیل آمیر کے احکمات کے مطابق تمام دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کی بات کی اور ترقیاتی کاموں کے متعلقہ زمینیں کو ہتولی کرنے کا اظہار کیا اس کے بعد حریتہ حرم پروگرام کے تحت پودوں کی شرکاری کیے اس پروگرام میں سرپنچ ساویتری رویندر گارڈ ایم پی ٹی سی بینکیا رامریڈی نیپ سرپنچ میش گارڈ و دیہاتی ترقیاتی کمیٹی میمبران نی شرکت کی ووٹر لسٹ میں ناموں کے انراج کو یقینی برائے چیف سیکریٹری رجت کمار کی زلہ کلیکٹر سے ویڈیو کانفرنس بلد انتخابات کی تیاریاں زوروں پر نظم بات میں بلد انتخابات کے انخواد کا عوام بلقصوص سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بیچینی سے انتظار ہے حکومت کی جانب سے کسی بھی وقت انتخابی علامیاں جاری ہونے کے امکانات ہیں انتخابات کی تیاریاں زوروں شور سے جاری ہے ہائی کورٹ کے ہدایت پر ریاست بھر میں ووٹ فیرس رہے دہنگان کو خطیت دی جا رہی ہے ریاستی انتخابات کے چیف سیکریٹری رجت کمار نے کل زلہ کلیکٹر امن نظم ابباد راموہن راوز سے ویڈیو کانفرنس کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ سولہ اگسٹ تا 30 سمٹمبر تک چیک یور ووٹ کی انوان سے ناموں کے اندراج کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اس عرصے میں ووٹر لسٹ میں نام میں غلطی ہو یا تصویر صحیح نہ ہو یا پھر تاریخ پیدائش غلط ہو پتے کی غلطی ہو سب درست کر لی جا سکتی ہے شناختی کارٹ کو فہرشت میں دیکھ کر درست کر لینے کی گنجائش ہے اس کے علاوہ ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونے پر آن لائن اندراج کرایا جا سکتا ہے اکیس ڈیسمبر دوہزار ونیس تک اٹھرہ سال مکمل کر لینے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہاں بھی ووٹر لسٹ میں اپنے نام درج کرا سکتے ہیں زلہ کلیکٹر نے تمام رائے دہندگان کو ووٹر لسٹ میں اپنا نام چک کرانے کی اپیل کی ہے ایکم سپٹمبر سے تیس سپٹمبر تک گھر گھر سروے کریں گے ووٹر لسٹ پندرہ اکٹوبر کو شائع کی جائے گی ریاست میں ووٹر فرشت کی ترغیب کا کام سولہ اگر سے شروع ہونی جا رہا ہے رائل سیما سپر فاس ایکسپریس اب بودن ریلوے سٹیشن سے چلائی جائے گی ہیڈرابات ریلوے ڈیویزن مینجر کا اظہار رائل سیما سپر فاس ایکسپریس ٹرین جو سابق میں ہیڈرابات نام پلی تروتی روزانہ چلائی جاتی تھی باس نکزیر وجوہات کی بنا پر اس ٹرین کی نظم آباد تک توسیح کی گئی اب یہ ٹرین روزانہ ہیڈرابات کے بجائے نظم آباد تھا تیروتی برا سکندرابات دو نومبر دو ہزار سترہ سے چلائی جا رہی تھی مگر افسوس کہ نظم آباد ریلوے سٹیشن پر پلٹ فارموں کی ادم تعمیر سے اس ٹرین کو بھی ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا لہٰذا ان حالات کا جائزہ لینے کی غرصے 31 جولائی کے دن ہیڈرابات ریلوے ڈیویزن سے وابستہ ریلوے ڈیویزن مینجر میسٹر این ستیارام پرسات کی آمدوی موسطف نے نظم آباد ریلوے سٹیشن کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد مخامی اغبار نویسیوں کو بتایا کہ نظم آباد ریلوے سٹیشن میں پلٹ فارمز کی ادم فراہمی کے بعد روزانہ چلائے جانے والی نظم آباد تا تیروتی براسک اندرابات ریلسما سپر فارسٹ ایکسپریس ٹرین کو ابو بودن ریلوے سٹیشن تک توصیح دی جا رہی اس خصوص میں بودن ریلوے سٹیشن میں تعمیری کاموں کو روبے عمل لائے جا رہا اس طرح نظم آباد ریلوے گرسر شیٹ کو بھی انقریب جانکم پیٹ ریلوے سٹیشن منتقل کیا جا رہا انہوں نے مزید بتایا کہ مقامی عوامی نمائندگیوں کے بعد نظم آباد تا بودن ریلوے سٹیشن کے درمیان واقعے ریلوے سٹیشن جانکم پیٹ گاندی پارک اور شکر نگر ریلوے سٹیشن میں واقعے پارٹ فارموں کی درستگی عمل میں آ رہی ہے انہوں نے اپنے دوران گفتگو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ روزانہ بودن تا مرزا پلی چلے جانے والے پیسنجر ٹرین کی دو بارہ شروعات کی جا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بودن تا بیدر نیر ریلوے لائن کے نصب کرنے کا مسئلہ جو فربدان کی نظر ہو گیا تھا پھر سے شروعات کی جا رہی واضح رہے کہ نظم آباد ریلویسٹریشن پر پلات فارمز کی ادم فراہمی کے بعد سابقہ میں نظم آباد سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین جو روزانہ چلائے جا رہی تھی مگر بعد میں اسے ناندی ریلویسٹریشن تک توصید دی گئی وہ نظم آباد ریلویسٹریشن کے دورے سے قبل کامرڈی اور بودن ریلویسٹریشن میں صاف صفائی کے علاوہ دیگر تعمیری کاموں کا بھی جائزہ لیا وائٹ کلر مزیمان پر پولیس کا نظر انداز طریقہ ٹھیک نہیں ہے بائی بازوں جماعتوں نے اس طریقے سے باس آنے کا کیا مطالبہ شہر میں غیر مجاز خبزہ کرتے ہوئے کھلبلی مچانے والوں پر اخدمات لینے کی حکومت سے قوائد ظاہر کی دہائیوں سے مہم چلاتے ہوئے تاریخ بنائے عوام قائد دین پر لگائے جا رہا ہے فرض الزامات عوام برداشت نہیں کریں گی نیو ڈیمکریسی قائد وی پراباکر نے کیا ازار اولمپک امارت کے پلرز منحدم کے ملزیمان کے الفاظوں کی سخت مزہمت کرتی شہر کے آر این بی گیسٹ ہاؤز میں بائے بازوں جماعتوں کے قائد دین کھیل سنگموں کے نمائندوں کے ساتھ پریس کانفرنس لگائے اس موقع پر پراباکر نے کہا کہ سویل پنچائت انجام دیتی وی ان کے باتیں نام ماننے دیتی رہی پر دنڈی وینکٹ پڑ درچ که فرز انٹرس ٹی کس کو واپس لینی کام مطالبہ کھیا موسیقی موسیقی میڈے میس ٹھیک طرح سے نہیں دیا جا رہا میارے غزا دینے کی خواہ زاہر کرتے وی کلبہ خالی پلیوٹوں کے ساتھ احتجاج مظاہر رکھے میڈے میس ایجنسی انتظامیہ سے کئی مرتبہ فریاد کرنے پر بھی لاپروائی جتانے سے افسوس ظاہر کیا بودھن رکاس پیٹ سرکار اسکول کے طلبہ احتجاجی مظاہرہ کی اور کھانے میں کیڑے آنے کا اظہار کرتے ہوئے افسوس جتایا اور اس بارے میں سوال کرنے پر میڈے میلس انتظامیہ ان کی تصویریں نکالتے ہوئے دھمکانے کا اظہار کیا اور گدشتہ چند روز سے اسکول میں اسی طرح کا کھانا دیا جا رہا اس بارے میں متعلقہ اہدداروں کی نظر ثانی کروانے پر بھی نظر انداز کرنے کا الزام آیت کیا اور اہدداروں کی عدم توجہ سے میڈیا کی نظر ثانی کروانے کی بات کئی اور اسکول میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے پر بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہیں مگر میڈے میلس انتظامیہ کی لاپروائیوں سے سخت دشواریوں کا سامنا کرنے کا طلبہ نے اظہار کیا اس بارے میں متعلقہ اہددار فوران دلچسپی لیتے ہوئے انہیں انصاف دلوانی کی خوحیز ظاہر کی مگر میڈے 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 ہیں مگر میڈے 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 ہیں کسانوں کو پوری طرح دھوکہ دہی کا شکر کرنا عام سا ہو گیا تازہ طور پر کامرڈی زلی میں ایک شخص مویشی پالنے والے کسانوں کو 35 لاکھ روپیوں کا دھوکہ دیا دوڑیرین دزامیاں انہیں دھوکہ دینے کا کامرڈی زلی کے مویشی پالنے نے ہتجاجی مظاہرہ کیا نصر اللہ بات منڈل دگی گاؤں کا نیپ سرپنچ خدیر ویجے ڈیری چلا رہا ہے اور گروپوں میں تبدیل ہوئے کسانوں کو مویشی جنوروں کی قریداری کے لیے خرص دلوایا اور بینک قرص کے قسطوں ادا کرنے کے لیے کسانوں سے روپی وصول کیا خدیر انہیں بینک میں جمع نہیں کیا اور بخائیہ روپیوں کو ادا کرنے کے لیے بینکوں سے نوٹسٹ آنے سے کسان باکل ہٹ کر شکار ہوئے 65 کسانوں سے تقریباً 35 لاکھ وصول کرنے کا متاثرہ کسانوں نے احسار کیا اس بارے میں خدیر سے وضحہ طلاب کرنے پر مویشی کسانوں سے کسی بھی طرح کے روپیوں کی وصولی نہ ہونے کی بات کہی موسیقی 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 وہ سی پی سے جمعیت علماء کی نمائن کی ساٹھ سالہ زیب قاتون کا قابل اعتراض حالت میں بھائی مانہ قتل قتل سے علاقے میں سنسنی سی سی فوٹیج سے قتل کا خلاصہ فوٹیج کی مدد سے پولیس قاتل کی تلاش پہ تو یہ دی خبروں کی تفسیر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ